بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بمبو کاٹ خبر کے ساتھ حاضر ہوں اور خبر یہ ہے کہ دو بڑی گرفتاریوں کے اشارے مل رہے ہیں اور جنہوں نے یہ اشارے دیئے تھے ان کا ایک اشارہ درست ثابت ہو چکا ہے اور ایک گرفتاری دو بڑی گرفتاریوں سے پہلے ایک چھوٹی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے جس کے بارے میں پاکستان کے بڑے بڑے جیت سیاستدانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پلئیر ہیں ان کی طرف سے کھیلتے ہیں اور عمران خان صاحب کو سزا ملنے کے بعد ان کی پارٹی کی جو چیرمینی ہے جب وہ بھی چلی جائے گی ناہل ہو جائیں گے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو سبھالے گی اور ان کے ذریعے وہ لیڈ کروائے گی اور سسٹم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود رہے گا اور وہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ منج کر لیں گے ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی اور یہ اشارے جو ہیں یہ راجہ ریاض صاحب نے بھی دیئے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے ہیں وہ جیل میں ہیں یا ملک سے فرار ہیں لیکن ایک شخص جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ازاد پھر رہا ہے زمانت کے اوپر ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور ایک اشارہ ان کی طرف جو دیا تھا وہ پرویز خٹک صاحب نے دیا تھا تو ان کی گرفتاری کے اشارے پہلے آنے شروع ہو گئے تھے اور جنہوں نے اشارے دیئے تھے وہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایف ای ای کی تحقیقات جو سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کی گئی تھی اس تحقیقات میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ سائفر میں میرا کوئی رول نہیں ہے یہ رول جنرل فیض حمید صاحب کا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب سائفر والے مقدمے میں گرفتار ہے اور جو عبداللہ گل صاحب ہے حمید گل صاحب جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں ان کے یہ صاحب زادے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کیا کوئی نہ کوئی حلقہ اثر اس طرح کا ہے اور میری بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ بعض حلقوں میں اور ظاہر ہے کہ وہ کون سے حلقے ہیں وہ طاقتور حلقے ہیں وہاں پر ان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور کئی جگہ کے اوپر ان کی پہنچ بھی ہے تو انہوں نے یہ والی 23 اگست کو ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ گرفتاری جو ہے جنرل فیض عمید صاحب وہ گرفتار آنے والے دنوں میں سابق ڈی جی آئی سائی ہو سکتے ہیں اور سائفر والے معاملے ہیں تو ایک تو یہ اشارہ اس کو سمجھیں آپ کو کہ یہ تو خیر خبر بتا رہے ہیں اپنی طرف سے ذرائع کے حوالے سے ہم اس کو ایک اشارہ تصور کرتے ہیں دوسرا اشارہ کل جو بیٹھک ہوئی ہے لندن میں ایک بہت بڑی نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور بھی وہاں پر جو لوگ تھے وہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنمہ ہے سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان یہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کے حساب زادے ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں بڑے قابل آدمی ہیں اور بڑے آوٹسپوکن ہیں اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ پارلیمان کے اندر سینیٹ کے اندر جو وہ قانون آ رہا تھا جو پیوز پارٹی کے ایک وزیر ہے ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا ٹیریکلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا وہ والا قانون اس کے اوپر انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی یہ اصولی بات کرتے ہیں تو کل یہ نواز شریف صاحب کے پہلوں میں موجود تھے اس میٹنگ میں یہ موجود تھے جہاں پر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے اور جس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب اکتوبر میں پاکستان واپس آئیں گے اس میٹنگ کی اور بھی کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ہم ان کہانیوں کو ابھی فیل وقت جو ہے وزیر بحث اس لیے نہیں لاتے کہ وہ ذرائع کے حوالے سے چر رہی ہیں لیکن جو ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس ملاقات کے بعد اس بیٹنگ کے بعد وہ ٹویٹ بہت منی خیز ہے وہ بہت کلیر کٹ اشارہ ہے جو نظر یہ آ رہا ہے کہ دو بڑی گرفتاریاں ان ہو سکتی ہیں مستقبل قریب میں اور وہ کیا ہیں میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا کہ جنرل فیض عمید صاحب سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کا اشارہ ان کی گرفتاری کا ان کے بھائی سے جو انکوائریاں ہو رہی ہیں اور پھر اس فقیر نے بھی آپ کو کافی عرصہ پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستان کے حساس ادارے جو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنرل فیض عمید صاحب نے یہ میں اپنی خبر نہیں دے رہا میں اپنی خبر ہی دے رہا ہوں لیکن یہ تحقیق میری نہیں ہے میں صرف خبر دے رہا ہوں آپ کو پہلے بھی آپ کو دی تھی کہ پاکستان کی ایک حساس ایجنسی کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ذمہ دار ہیں ان کو کچھ اس طرح کے شواہد ملے جس میں ان کو لگا کہ کچھ لوگوں کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کی اسیسینیشن کی کوشش کی گئی ہے جن میں حامد میر صاحب اور مریم نواز صاحبہ شامل چکے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بچ گئے اور حامد میر صاحب نے تو وہ واقعہ بھی بتایا ہے کہ ایک بندے نے ان کو اسائنمنٹ ملی تھی ان کو وہ پتہ نہیں کون سا پورڈر ہوتا ہے وہ انتھراکس تو وہ ان کے جوتوں میں لگانے کی اس کو ذمہ داری تھی کہ جہاں پر یہ جمعہ جا کے پڑھتے ہیں اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو کوشش کی گئی لیکن گوڈ لک بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لئے جو چائے آئی ہے کہیں سے آپ کہیں پہ مہمان گئے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی اس طرح کی چیز لگا دی جاتی ہے آپ استعمال کرنے سے اللہ تعالی آپ کو بچا لیتا ہے تو اب یہ ثبوت تو شاید کسی کے پاس اس طرح سے نہ بچا ہو لیکن جو پلانز ہوتے ہیں جو فائلوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حساس اداروں کو کہ جنرل فیض عمید صاحب نے ان دو افراد کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ان کو کروانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کی ہوئی جن میں کیا کیا نام بتائے جائیں اسی فکر شور پڑ گیا تھا سیٹ وکار صاحب کا اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کا تو برحال میں یہ پرانی بات ہے اگر پروڈیسر صاحب کو مل سکے وہ والا جو ویلاگ تھا وہ اگر اس کی دے دیں نا وہ لنک شیئر کر دیں آپ کے ساتھ تو آپ کی یاد ہو سکتا ہے تازہ ہو جائے تو جو افنان اللہ صاحب نے ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان آگے صرف اسی وقت ہی بڑھ سکتا ہے جب ماضی کی غلطیاں کا غلطیاں کا تدارک کیا جائے غلطیوں کا کہنا تھا انہوں نے غلطیاں کا تدارک کیا جائے تدارک اس وقت ہوگا جب ان کرداروں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا پاناما کے فیصلے سے شروع ہونے والی سازش نے پاکستان کی معیشت اخلاقیات اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا اداروں کو اب یہ ہے سر جی وہ لائن جو پکڑنے والی ہے کہ اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا اپنے پیٹی بھائیوں کو سر اس پہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو کرنے والی ہیں پہلی بات یہ کہ پاکستان کے جو جتنے بھی دستور پسند ہیں جو سیول سپریمیسی کے قائل ہیں جو پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو متعین کردار ہے پاکستان کے آئین کے اندر اس کو اس تک محدود رکھنے کے دائی ہیں اس کے لیے کسی نہ کسی لیول کے اوپر اپنی سی کوشش کرتے ہیں ان سب کا یہ خیال تھا ہے اور اس کا کئی بار ٹیلنگز کے اوپر آپ کے ساتھ اظہار ہم کر چکے ہیں ہم آپس میں ہم ہمارا آپس میں تفاق ہے اس بات کے اوپر کہ اگر تو آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پھر سر دل سے غلطیاں تسلیم کرنی پڑے گی غلطی تسلیم کرنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہماری توبہ آگے سے نہیں کرتے لیکن آپ ذمہ داروں کو کچھ کہیں بھی نہ اور باقی لوگوں کو پکڑ لیں مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے بڑے الٹے سیدھے کام کیے جن کے وہ خود ذمہ دار ہیں لیکن عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دلوانے والے پاکستان کا ووٹ چوری کرنے والے کچھ لوگوں کو پولیٹیکل انجیننگ کر کے سسٹم سے باہر کرنے والے وہ جنرل باجوا صاحب تھے جنرل فیض صاحب تھے اور ان کے اس وقت کے اور بھی بہت سے بڑے بڑے افسر لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کرنے والے یہی دو کردار تھے اور کہانی بہت پیچھے بھی جاتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے بعد پرویز مشرف صاحب کی باقیات نے یہ فیصلہ کیا تھا جس میں بڑے نام آتے ہیں جنرل کیانی صاحب کا آتا ہے رحیل شریف صاحب کا آتا ہے پاشا صاحب کا آتا ہے زہر الاسلام صاحب کا آتا ہے اور بھی کئی نام آتے ہیں لیکن آپ ان کو کہیں کہ یہ انٹیچبل ہیں ان کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کیوں کیونکہ ادارے کا وقار خراب ہوتا ہے کیوںکہ یہ پھر تو جناب ایک طرح پڑ جائے گی یا پھر کہہ لیں کہ پھر آپ اپنی جو جرموں کا اطراف کر لیں گے اور آنے والے وقت میں آپ کو لوگ باتیں سنایا کریں گے کہنے کے لئے آپ کے پاس دلیل بھی ہوگی بات بھی ہوگا ثبوت بھی ہوگا کہ آپ ماضی میں یہ کام کرتے رہے ہیں لیکن یہ اپن سیکرٹ ایس ہے اب تو بات حوصلے کی ہے غلطی ماننے کا حوصلہ کرنے کی بات ہے ودروائز تو وہ کہتے ہیں کہ خلق خدا کہتی ہے تجھ کو غائبانہ کیا وہ شیر سنیں آپ لوگوں کی باتیں سنیں اور جو اس وقت سینٹیمنٹ ہے عوام کا وہ سنیں اب اس کو بھی اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں میں پاکستان کی سیکیورٹی سیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو سر پھر اس کے لئے ایک قربانی دینی پڑے گی اس کے لئے دل بڑا کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ زبردستی عزتیں نہیں کروائی جاتی ہیں سر نہ ہو سکتی ہیں تو یہ تو ایک بڑے پاکستان کے ہلکے کا اور پاکستان کی انٹیلیجنشیہ کے کچھ لوگوں کا بڑا خیال ہے ان کا بڑا یقین ہے اور ہم ان کے ان کے ماننے والے ہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب دو چیزیں ہیں کہ نواز شیف صاحب کے پاس پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ گرفتاریاں یا یہ والا جو نیریٹیو ہے اس کو لے کے چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے یہ دو دن پہلے اتفاقن ہم نے بات کی تھی آپس میں کیونکہ آپ کی سولہ ماہ کی حکومت ہے اور سولہ ماہ کی حکومت میں آپ نے لوگوں کو صرف تکالیف ہی دی ہیں اور ان کا مداوہ کچھ نہیں کر سکے پھر آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یار کہ یہ پرابلمز اتنے بڑے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت آ جاتی ایون کہ آپ جو بائیڈن کو بھی لے آئے یہاں پر پاکستان میں ایون کہ محمد بن سلمان کو پاکستان کی حکومت دے دیں پھر بھی پاکستان کے مسئلے وہ حل نہیں کر سکتے گیون سرکمسٹانسز میں جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا گیا ہے اور ویسے تو ہم اگر وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فوری اگر جائیں فوری سے مراد یہ ہے کہ ہم ذرا دور کی بات نہ کریں نزدیک کی بات کر لیں تو پھر تو یہ دوہزار دس سے آنورڈ کام شروع ہوتا ہے اگر ہم اصل بات کریں تو ٹیڑ پن تو پاکستان کی پدائش کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا جنرل ایوب بلکہ جنرل ایوب سے پہلے سکندر مرزا صاحب تو اور بھی بڑے معاملات ہیں اور بھی بڑے گڑ بڑ معاملات ہیں تو بیسیکلی تو پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں پہلے دن سے اس کی بنیادوں میں یہ خرابیاں شامل ہیں تو ہم اگر بنیادیں نہیں کھودنا چاہتے تو سر یہ ہم ماضی قریب کے دوزار دس سے آنوڑ جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اگر ہم اسی کو ٹھیک کر لیں تو شاید لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے ورنہ تو لوگوں کا پاکستان سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے کل لئیہ میں ایک بندے نے خودکشی کرنے سے پہلے سر کس کا دل کرتا ہے جان دینے کو لوگوں کے بل ان کی اوقات ان کی حیثیت اور ان کی آمدن سے زیادہ آ رہے ہیں سر ایک ایسی جن کا چلتا ہے ایسی کو تو آپ چھوڑ دیں جن کی ایک بلب ایک بجلی کا وہ کیا کہتا ہے ٹیوب لائٹ ایک پنکھا چلتا ہے ان کے ہزاروں میں بلنا ہے دس دس ہزار سے اوپر بلنا ہے تو جو بندہ جس کی آمدن کل پچیس ہزار پہ ہے وہ بل دے گا یا بچوں کو روٹی دے گا تو کل لئیہ میں ایک بندے نے خودکشی کرنے سے پہلے ون فائی پہ کال کر دی ڈی پیو صاحب کو خبر پہنچی انہوں نے کہا کہ پانچ منٹ دے دیں وہ کھانا شانا لے کے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ روٹی کی وجہ سے خودکشی نہ کریں گا لیکن بات روٹی کی نہیں ہے بات آپ کے جو مینز ہیں لیونگ مینز جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں آپ کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ہی نہیں پوری ہو رہی تو پھر لوگوں کو بتائیں کہ کیوں نہیں پوری ہو رہی لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھا اور ہم جو آیت سولہ ماہ کے لیے وہ بیسیکلی یہ وعدے کروا کے آئے تھے یا ہم سے وعدے کیے گئے تھے کچھ کہ آپ آئیں ہم یہ والے معاملہ ٹھیک کر لیں گے اور آئندہ سے اس طرح کی مداخلت نہیں کریں گے تو فلسفیکل باتیں ہیں لیکن یہ فلسفے سارے حاوی آپ پڑھ چکے ہیں عموماً ہوتا یہ تھا کہ ہم فلسفیکل گفتگوئی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن سر اب لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی جب پیٹ میں کوئی نانا ہو کچھ بچے بلک رہے ہیں بھوک سے تو پھر ساری سمجھیں آتی ہیں تو نواز شیف صاحب کے پاس اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اصل مسائل کی طرف آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرف آئے گی یا صرف اپنے وقار کو بچانے کے لیے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ دو کام کر سکتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے بس دلائے دلائے شور نہ کریں ہم باجوا صاحب کو چھوڑ دیں وہ ہمارے چیف رہے ہیں تو فیض امید کو پکڑ لیتے ہیں فیض امید صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبتیں ویسے بھی بڑی گہری ہیں فیض امید صاحب نے لوگوں کے ساتھ اپنے ادارے کے اندر ویسے بھی بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں اسی لیے رزائن کر کے دوڑ لگا دی تھی پائے ان میں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوگا کیونکہ فیض امید صاحب خیر کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب فیض امید صاحب پکڑے جائیں گے تو اگر پکڑے جائیں گے تو بات جنرل کمر جاوید باجوہ تک ضرور آئے گی اور پھر آگے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ فیض امید صاحب اول تو پکڑے نہیں جائیں گے اگر پکڑے جائیں گے تو ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کسی اور مقدمے میں پکڑ لے گی مثال کے طور پر جرم غصہ ہے کہ یہ مائک چوری کیا یا لوگوں کا ووٹ چوری کیا لیکن جرم کس میں پکڑے جائے گے اس پین کے جرم میں یہ چوری کیا اس میں آپ کو مثال دوں جرم تو ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انجیننگ کی تھی لیکن ان کو سزا کس میں دینی ہے جو انہوں نے کرائم کیے بطور ڈی جی آئی سائی مثال کے طور کے اوپر وہ ٹاپ سٹی کے اوپر قبضہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے اپنے بھائی نچف امید کے ذریعے جو ہے وہ فراڈ بازیاں تو اس جرم میں ان کو پکڑ کے غصہ مائک چوری کرنے کا یا پولیٹیکل انجیننگ کرنے کا نکال لیا جائے گا سر اس طرح بھی مسئلے کا حل ہی نکلنا مسئلے کا حل اس وقت نکلے گا جب ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کا اطراف کریں گے سر ٹوٹھ ریکنسیریشن کمیشن سر وہ سی او ڈی میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بنایا جائے اس میں لوگ آئیں اپنے جرائم کا اطراف کریں آگے سے اس غلطی کو دہرانے سے انکار کریں یا وعدہ کریں کہ آئچ کے بعد ہم اس طرح کا کوئی جرم نہیں کریں گے تو چلے معاملات آگے بڑھتے ہیں پھر سر ہوتا یہ ہے کہ چیزیں سموت ہوگی اپنی سمت کی درست سمت کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ یہ کام ہی نہ کریں بنیادی اپنا جرم ہی نہ مانیں جب جرم نہیں مانیں گے تو پھر گڑ بڑے وہی پہ ہوں گی اب بھی پاکستان اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پلیٹیکل انجیننگ میں ملاوث ہے لوگ کہتے ہیں اوکے لیکن اس کا جو جو جواز دیا جاتا ہے وہ بغز عمران میں ہم جیسے لوگ جو ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کا بڑا بڑا غرق کیا تو وہ اپنے بغز کو ہم جیسے لوگ جو ہیں اطراف کرنا چاہیے اس بات کا بھی کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ شاید کوئی جسٹیفکیشن دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا تو اگر آپ نے پولیٹیکل انجیننگ کرنی ہے تو پھر وہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی یعنی اس گند کو سمیٹنے کے لیے جب آپ اطراف کریں گے کہ جی کہ یہ گند ہم نے پھلایا تھا ہم معافی جاتے ہیں آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے تو قانون خود بخود رستہ نکال دے گا چیزوں کو سمیٹنے کا تو خیر قصہ مختصر کہ مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو یہ ہوگا لیکن یہ مطالبہ کتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا اگر جو ہیں افنان نلہ خان صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ہم جائیں جو کل اس میٹنگ میں بیٹھ ہوئے تھے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی وقت کے ساتھ اپنے مطالبات کو نظریات کی شکل میں لے جاتی ہے اور پھر وقت کے حساب سے مسلحت کی طرف بڑھ جاتی ہے نواز شریف صاحب کہتے تھے میں نظریاتی ہوں ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے پھر ایک طویل خموشی اب وہ اگر اس جانب آ رہے ہیں تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ محض ایک سیاسی نعرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے اور اگر کوشش کریں گے تو کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ وہ یہ کوشش کریں گے تو نہ صرف جنرل فیض حمید بھی گرفتار ہوں گے اور اسی جرم میں گرفتار ہوں گے جس جو جرائم اصل میں ان کے ہیں پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کرنا پاکستان کے عوام کا حق حاکمی تسلیم نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب بھی گرفتار ہوں گے اگر ڈرامیں بازی ہونی ہیں تو پھر اے میں چلی جا رہا ہے جنہی دیر چل رہے ہیں پاکستان چلنے دے پاکستان پھر وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ لیکن چلنا کوئی نہیں ہے